آپ دیکھ رہے ہیں یوگیوب چینل ووکل اوف آمیر دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ نے میری پہلی ویڈیوز جو ہیں وہ دیکھی ہوں گی ان سے آپ کو فائدہ بھی ہوگا تو انشاءاللہ جو آج کی ویڈیو ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے لکری کے فرنیچر میں جو کہ وہ لگ جاتا ہے کیرہ لگ جاتا ہے جس کو کہتے ہیں کہ گھن لگ گیا ہے یا پنجابی میں کہتے ہیں کون لگ گیا ہے تو یہ کیرہ جو ہے وہ لکری کو کھانا شروع کر دیتا ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ لکری کے نیچے جو ہے وہ پاورڈر کی شکل میں لکری جو ہے وہ نظر آتی ہے آپ کو یعنی کہ ایسے لگتا ہے جیسے پاورڈر سا زمین کے اوپر گرہا ہے یا فرنیچر کے نیچے آ رہا ہے آپ جب اس کو دیکھتے ہیں اس کی اوپر والی سیڈ پہ آپ کو کوئی سراخ بھی نظر آتا ہے جہاں سے وہ کیرہ اندر سے لکری کو کھا رہا ہوتا ہے اور اس کا پاورڈر بنا کے بھر پھینک رہا ہوتا ہے اگر آپ اس پہ کنٹرول نہ کریں تو وہ آپ کا سارا فرنیچر کھوکلا کر دیتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا جو فرنیچر ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے وہ کھوکلا ہو جاتا ہے ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے تو دوستو جیسے ہی آپ کو یہ پاورڈر سا اپنے فرنیچر کے نیچے نظر آئے کسی جگہ پہ تو آپ اس کو دیکھیں کہ یہ پاورڈر کہاں سے نکر رہا ہے تو وہاں بھی آپ کو سراخ بھی نظر آ جائے گا تو اس کا طریقہ اگر بہت ہی آسان ہے اس کو کس طرح اس مسئلے سے نپٹا جاتا ہے آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو دوستو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو آپ کو اس کے لیے ایک انجیکشن چاہیے ہوگا یہ عام انجیکشن ہے انجیکشن جو کہ کیکہ پر لگانے کے لیے جو ڈاکٹرز کیکہ لگاتے ہیں وہ انجیکشن آپ کو چاہیے اس کے اندر آپ سوری جو ہے وہ لگی ہونی چاہیے آپ اس میں مٹی کا تیل جو ہے وہ بھر لیں اس انجیکشن میں مٹی کا تیل بھر کے آپ اس جو سراخ ہے یا زیادہ سراخ ہیں اگر فرنیچر میں تو ان زیادہ سراخوں میں ہر جگہ پر مٹی کا تیل اچھی خاصی مقدار میں جو آپ اس میں ڈال دیں انجیکشن کے ذریعے کہ وہ فرنیچر میں اچھی طرح رچ جائے تو یہ طریقہ آپ دو سے تین دفعہ کریں گے تو جیسے ہی آپ کریں گے آپ دیکھیں گے کہ وہ جو کیرہ ہے وہ وہی پہ مٹ جائے گا اور آئندہ بھی نہیں وہ آپ کے فرنیچر کو کوئی بھی قسم کا کیرہ نہیں لگے گا تو امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا تو آپ یہ زور زمائیے گا نیچے کمنٹ کیجئے گا یا آپ کے لیے فائدہ ہوا یا نہیں ہوا تو نیکس ویڈو کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گا تب تک لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ